السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اونلائن ٹیچنگ سینٹر چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں انشاءاللہ آج سورة الانعام کی آیت نمبر بتیس تجوید کے ساتھ سیکھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُونَ وَلَهُ وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا کھڑی زبر ایک علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے نون کا ازار ہوگا مد دو سے چار حرکات کھینچ کر پڑھیں گے اِلَّا لَعِبُونَ علف مدہ بھی ایک علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے ادغام معلغنہ ہوگا وَلَهُوَ وَفْقی صورت میں وَاو ساکن پڑھنا ہے وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ رَا خَا رَا پُر پڑھیں گے علف مدہ کھڑی زبر ایک ایک علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے خَا را یہاں بھی پر پڑھیں گے خیالین ہے ادغام بلاغنہ ہوگا یا مدہ ایک علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے يَتَّقُونَ قَافْ پُر پڑھیں گے وَاو مدہ ایک علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے نون ساکن پڑھنا ہے وَفْقی صورت میں اَفَلَا تَعْقِلُونَ اَفَلَا علف مدہ ہے ایک علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے تَعْقِلُونَ قَافْ پُر پڑھنا ہے وَاو مدہ بھی ایک علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے وَفْقی صورت میں نون ساکن پڑھنا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُوَ وَلَا الدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ صدق الله العظيم